بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بلبل پاکستان کہلانے والی معروف گلوکارہ نیرہ نور کی شادی ادھاکار شہریار زیدی سے ہوئی تھی جو اس زمانے میں خود بھی گلوکاری کیا کرتے تھے لیکن نیرہ کو گلوکاری کے دنیا میں کامیابیوں کے جنڈگار سے دیکھ کر انہوں نے گانا چھوڑ دیا اور ایکٹنگ کی طرف آگئے نیرہ نور نے دوہزار بارہ میں باقائدہ گانا چھوڑ دیا تھا اور ان کا انتقال اکیس اگز دوہزار بائیس کو بہتر سال کی عمد میں ہوا لیکن ان کے گائے ہوئے لازوال گیت اور غزلیں انہیں اور ان کی آواز کو آنے والے وقتوں میں بھی زندہ رکھیں گے نیرہ نور کے گائے ہوئے معروف گانوں ملی نغبوں اور غزلوں میں تیرہ سایا جہاں بھی ہو سجنہ روٹے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیا آج بزار میں پاب جولہ کہاں ہو تم چلے آؤ اے عشق میں برباد نہ کر اور وطن کی متی گواہ رہنا سمیں دیگر بہت سے شامل ہیں نیرہ کا کیریئر ستر کی دیاہی سے شروع ہوا اور دوہزار بائیس تک جاری رہا اس دوران انہوں نے نغبیں غزلیں اور گیت گانے کے علاوہ فلموں اور ڈراموں کے لیے پلے بیک سنگنگ بھی کی اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ بچپن آسام میں گزرا جہاں ان کے گھر کے پاس ہی لڑکیاں صبح صبح گھنٹیاں بجاتی تھی بجن گاتی تھی اور میں اس سے مسخور ہوتی تھی انہوں نے بتایا کہ میں خود کو روک نہیں پاتی تھی بیٹھ کر سنتی رہتی تھی تب تک جب تک وہ وہاں سے چلی نہیں جاتی تھی نیرہ کالج میں دوستوں کے درمیان تو گاتی ہی تھی لیکن پھر لاہور میں ایک یوت فیسٹیول میں انہوں نے پہلی مرتبہ گانا گایا تو سننے والے اش اش کر اٹھے نیرہ نور نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ بات کبھی ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ وہ باقاعدہ موسیقی کی جانب آئیں گی پی ٹی وی کے سیٹ پر انٹرویو کرتے ہوئے میزبان منیزہ حاشمی سے گفتگو میں انہوں نے کہا مجھے شاید اس بات کی کبھی سمجھ نہ آسکتی نیشنل کالج آف آرٹس میں ہمارے کنسٹ ہوتے تھے اور بڑے بڑے استاد اس میں آتے تھے ایک بار پروفیسر اسرار کچھ لیٹ ہو گئے تو میری کلاس فیلوز نے کہا کہ جب تک وہ نہیں آتے تب تک تم گاؤ جب میں گھا کر نیچے اتری تو پروفیسر صاحب بھی میرا گانا سن چکے تھے انہوں نے مجھے کہا آپ بہت اچھا گاتی ہیں لہٰذا اس فن کو ضائع نہ کیجئے پھر وہ مجھے ریڈیو پاکستان لے گئے جہاں میں نے پہلی غزل گائی یوں نیشنل کالج آف آرٹس کی طالبہ نییرہ نور ریڈیو اور ٹی وی پر گانے لگیں انہوں نے ٹالمٹول، اکربکر اور گبشپ کے لیے گانا گایا اور پھر بعد میں یہ سلسلہ چلتا چلا گیا نییرہ نور کو پی ٹی وی پر فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ حاشمی نے متعرف کروایا تھا نییرہ بہت سادہ لڑکی تھی اور سادہ انداز میں رہتی تھی سنجیدگی کی چھاپ ان کے گانوں کے انداز اور شائری کے چناؤں میں بھی جلکتی تھی اپنے کریئر کے دوران اور بعد میں بھی ان کے بہت کم انٹرویو دیکھنے کو ملی فلم فرض اور ممتہ کے لیے انہوں نے جب قومی نقمہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں گایا تو اس زمانے میں ریڈیو ڈراما آرٹسٹ اور شائر ہمایت علی شائر کو دیئے اپنے ایک اور انٹرویو میں بتایا کہ ہمارے خاندان میں گانے پر پابندی تو تھی خاص طور پر والد کے خاندان میں لیکن ان کے والد نے یہ پابندی ختم کرتی ہوئے کہا کہ کسی بچے پر اگر پابندی لگا دی جائے تو وہ بغاوت کر دیتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو اس طرف جانے دیں نیرہ نور کہتی ہیں کہ انہوں نے ریڈیو سن سن کر گانا سیکھا بقول ان کے میں نے اچھا اور مشکل گانا بہت زیادہ سنا اور یہ بھی ایک علم ہے میں چوبیس گھنٹے اسی علم کو سمجھتی رہتی تھی نیرہ نے باقاعدہ موسیقی کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن وہ کہتی تھی کہ لوگوں کی توقعات کو دیکھتے ہوئے میں نے ریاض کرنا شروع کیا ان کی شادی ساتھی گلوکار شہریار زیادی سے ہوئی جو کہ اپنی علیہ کو گلوکاری کے میدان میں کامیابگیوں کی جھنٹے گار سے دیکھ کر گلوکاری چھوڑ کر ایکٹنگ کی جانب آگئے اور اپنی شناک بنائی دونوں کے دو بھیٹے ہیں نیرہ نور کہتی تھی کہ میری ترجی ہمیشہ گھر اور بچے ہوتے تھے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ میں ریاض بھی جاری رکھوں بعض دفعہ میں بچوں کے جمیلوں میں ریاض بھی نہیں کر پاتی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ میں کام کے میار اور گلے کی طاقت قائم نہیں رکھ پاؤں گی اس لیے کوشش ہوتی تھی کہ ریاض ضرور کروں وہ صبح ڈیڑھ گھنٹے ریاض کرتی تھی نیرہ نے گیت نغمے اور غزلے گائیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ فلمی گیت تھوڑے الگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے فلم انڈسٹری کے ماحول بارے سنا تھا اور اس سے ڈرتی تھی لہٰذا میں اس ماحول میں ایڈجیسٹ نہیں ہو پائی لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب فلم شیریف فرہاد کے لیے خواجہ خورشید انور نے انہیں بلوایا تو وہ لمحہ میرے لیے فقر اور احزاز کی باق تھی انہوں نے موسیقار ارشد محمود اور ربنگوش کے ساتھ بھی کام کرنے کا احزاز حاصل کیا گائیکی میں نیرہ اختری فیض آبادی اور بیگم اختر کی مدہ تھی جبکہ شہرہ میں وہ فیض احمق فیض اور ناصر قاظمی کو بہت پسند کرتی تھی نیرہ نور نے ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ انہوں نے پی ٹی وی کے لیے اتنی زیادہ غزلے اور گیر گائے کے انہی کے ایلممز بن کر جاری ہو جایا کرتی تھی اچھی بات یہ ہے کہ نیرہ نور کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا کاویج بھی گلوکاری کرتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا